بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں آپ کے میسیجز آ رہے تھے میرے پاس میں اس کو نوٹ کر رہا تھا اٹلی کے حوالے سے مگر میں نے کوئی ویڈیوز کے اوپر بنائی نہیں کیونکہ میں ویٹ کر رہا تھا کہ وہ میرے پاس ڈیٹس آ جائیں جس ڈیٹس کے اندر ہی کام ہونے ہیں اور اب وہ ڈیٹ چونکہ میرے پاس آ گئی ہے ڈیٹیل میرے پاس آ گئی ہے اور اٹلی کو لے کر میں مکمل بات کرنے جا رہا ہوں تمام کٹیگریز کے اندر تمام سیلریز کے ساتھ پروسیس کے ساتھ ڈیٹس کے ساتھ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں آپ کے کتنا خرچہ آپ کا ہوگا یہ تمام چیزیں میرے سامنے آ چکی ہیں تو اب میرا فرض ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں اور آپ لوگ تیاری کر لیں کیونکہ ہم اس ٹائم اکتوبر کے مہینے میں ہیں جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں ہمارے پاس اکتوبر کا مہینے کا کچھ دن ہیں ہمارے پاس نومبر کا مہینہ ہے ہمارے پاس ڈسمبر کا مہینہ جو ہے وہ نہیں ہوگا ہمارے پاس یہی تقریباً تقریباً کوئی 40 ڈیز ہیں جس میں ہم نے پروسس کرنا ہے اچھا اب اس میں اٹلی کو جب آپ بات کرتے ہیں تو اٹلی کو ہم ہمیشہ الگ رکھتے ہیں یاد رکھے گا نمبر وان اور جتنا بھی آپ کے سوالات ہیں اٹلی کو لے کر کے یہ پوری ویڈیو میں کور ہو جائیں گے تو آپ کو جو بھی پوچھنا ہے میل اور فی میل نے اور تمام خرچے نے اور جو کچھ بھی تو یہ ویڈیو ہی آپ کو پورے جوابات دے دے گی میں کچھ مس کرنا جا نہیں رہا اچھا کمپلیٹ دیکھیں گے کچھ مل جائے گا اٹلی کو آپ نے اس طرح لینا ہے کہ یہ جو اب ان کی ڈیٹس میرے سامنے آگئی ہیں وہ ڈسمبر کی دو تاریخ ہے ڈسمبر کی آٹھ تاریخ ہے اور ڈسمبر کی بارہ تاریخ ہے یہ آپ نے یاد افنا ہے یہ وہ ڈیٹس ہیں جب آپ سنیں گے کہ ویڈیو ایشو ہو رہی ہیں اٹلی کے اندر یہ جو دو تاریخ کو اور آٹھ تاریخ کو اور بارہ تاریخ کو یہ کام ہوگا ان کو عام زبان میں اگر آپ اٹلی میں پوچھیں گے تو ان کو کیا کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں these are click days click days کہتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے نا اب click days جو ہیں وہاں پر clicks ہوں گے وہاں پر تعداد ہزاروں میں ہے تعداد ہزاروں میں ہے لیکن ابھی میں نے کہا کہ سیزنل کتنے ہیں اور نون سیزنل کتنے ہیں تو وہ مجھے exactly figure ماں سمن نہیں آئی کیا لکھا کیونکہ update نے کیا نہیں ہے ابھی تب مجھے جو ڈیٹیل آئی ہے وہ direct آئی ہے یہاں پر سیزنل اینڈ نون سیزنل ویزیں ہوں گے جس کے اندر یہ ڈیویجن ہوگی لیکن click days جو ہیں they are announced سب سے بڑی بات ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ نمبر کس میں جائے گا تو اید رکھیے گا کہ آپ کی field کوئی بھی ہو میں آپ کو اٹلی کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کو یورپ ہمارے ڈال دینا اٹلی بھی یورپ ہی ہے شنجن ہے دیکھیں اب بتا رہا ہوں اٹلی کے حوالے سے آپ کی field کوئی بھی ہو آپ نے جو target کرنا ہے وہ کرنا ہے agriculture کو hotels کو restaurants کو ٹھیک ہے نا سب سے پہلا یہ ہوگا یعنی کہ جو click days ہیں یہ target کریں گے agriculture کو یہ آپ کو میں راس کی باتیں بتا رہا ہوں دماغ پر رکھیا گا اس پوری ویڈیو میں جو آپ کو پتا چلنے والا ہے یہ راس کی باتیں ہیں تو agriculture hotels restaurant آپ کہتے ہیں کہ میرے تو field ہی نہیں ہے تو جن کی field نہیں ہے میری بات سنیں اس ویڈیو میں ان کو بتانے جا رہا ہوں اب اگر آپ کہتے ہیں کہ میں داخل ہو گیا ہوں کہاں میں داخل ہو گیا ہوں اٹلی میں تو agriculture میں داخل ہوئے ہو اچھا ہوتل کہیں گے نا تو ہوتل کے اندر یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ نے room boy بننا ہے یا آپ نے وہاں پر plumber بھی ہے وہاں electrician بھی ہے وہاں پر cashier بھی ہے وہاں پر ہر قسم کی machine operator بھی ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر room boy بھی ہے وہاں پر cleaner بھی ہے dishwasher بھی ہے waiter بھی ہے ہر قسم کی job ہے لیکن hotel ٹھیک ہے پھر restaurant کوک بھی ہے chef بھی ہے بلا 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 اور agriculture agriculture کے اندر driver بھی ہے لوڈر انڈو لوڈر بھی ہے پیکنگ والا بھی ہے جو بھی آپ نام لیں گے تمام ہے لیکن بارہل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جگہ کونسی ہے اچھا یہاں پر آپ کو لگانا پڑتا ہے ایک سال بھاگنا نہیں اتر کے ٹھیک ہے نا کیونکہ اگر آپ اتر کے بھاگتے ہیں تو ویزا ختم آپ اللیگل اور آج کل اللیگل مت کرنا یہ میری آپ کو مشورہ ہے ایک سال بعد آپ اپنی فیلڈ کو سیلٹ کریں اور آپ جو بھی آپ کی فیلڈ ہے اور جو آپ کی فیلڈ ہے میں اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دے دیتا ہوں سب سے ضروری بات کیا ہے دیکھیں اٹلی کی بات کرو کہ یا جب آپ کسی ملک کو سیلٹ کرتے ہو اور وہاں پہنچ جاتے ہو میری مشورہ یہ ہوتا ہے جس طرح عام طور پر مجھے جب لوگ جرنلی پوچھتے ہیں یا میں جب جرنل ویڈیو بناتا ہوں کوئی کینیڈا کی بات کرتا ہے کوئی یورپ کی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی انگلیش نمبر بند چل رہی ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور نمبر ٹو کے اوپر میں فرنچ دیکھتا ہوں جو میں فیس کرتا ہوں مجھے فرنچ نہیں آتی مجھے خود بھی نہیں آتی لیکن فرنچ آنی چاہیے تو فرنچ کا بیسک آنا چاہیے وہ آپ کو کینیڈا کے اندر یا یورپ کے اندر سپورٹ کرتی ہے مجھے نہیں آتی ہی میرا وی پوائنٹ ہے لیکن کیا ہے کہ آپ کو آنی چاہیے اچھا اب میں وہ فرنچ کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر آپ اٹلی کی بات کرو گے تو آپ اٹلی لینگویج میں جاؤ گے اور آپ کے پاس اوپشن ہے بی ون بی ٹو کا آپ اس میں جتنا دی کر سکو آپ نے اپنے اوپر خرچہ کرنا ہے آپ نے لینگویج سیکھنی ہے اور نورملی جو لوگ لینگویج نہیں بھی سیکھتے وہ تقریبا تقریبا بدنا سکس اور ایٹ مانت جو ہے وہ زبردست قسم کی وہ اپنی انڈسٹینڈنگ منا لیتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں اگر ہم گئے تو ہماری سیلری کیا ہوگی تو دماغ پر رکھیا گا کہ یورو کے حساب سے یہ کنٹری سیلری کے لیے بری کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے یورپین کنٹریز کے اندر شنجن کے اندر سات سو اسی کا بیسک ہے یہاں پر آپ کو ملتا ہے اگر آپ ڈش واشر بھی ہوئے میں فرمین مثال دے رہا ہوں آپ کو تو وہ بھی شروع ہوتا ہے تقریباً چودہ سو سے اور اگر آپ ادربائیس کام کریں تو وہ جاتی ہے سولہ سو سترہ سو اٹھارہ سو پچھلی آتی ہے آپ کے معاملات کے اوپر ایون کہ آپ جرنل برکر ہوں اس کے بعد آپ کہتے ہیں جو پہلا سال ہے نا جس کو میں کہتا ہوں ہمیشہ امتحان کا سال جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر آپ لینگویج سیدی کر لیتے ہو لائسنسنگ کر لیتے ہو اس لائسنسنگ کر لیتے ہو بعد آپ اپنی فیلڈ میں آتے ہو جمپ کرتے ہو آفر ون ایر اب جمپ شروع کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ میں تو پینٹر تھا آپ نے مجھے اگری کلچر میں ڈال دیا ہوتل میں ڈال دیا آپ نے اس ایک سال کے اندر پینٹر کا کورس کرنا پڑے گا مطبع آپ بہت چیمپین ہیں پینٹنگ کے اندر but you have to get کورس پاس کرو کہ کائنڈ آف لائسنس ملے گا آپ کو اپریسیشن ملتی ہے اور آپ اس کو جوائن کر سکتے ہو سیلری آپ کے تقریبا تقریبا یہی چلے گی جو میں آپ کو بتائی لیکن اس کے اندر آپ کو بہت بڑی فیلڈ مل جاتی ہے کانسٹرکشن کی اور اس کے اندر ٹھکے دار ہوتے ہیں کانٹریکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ آپ کو اگر آپ سیلری پر کام کرو گے تو وہی چودہ سو پندر سو سولہ سو ہوتا ہے لیکن اگر آپ پرڈے کام کرتے ہو تو اس میں تقریبا تقریبا آپ کو ستر اصیر یورو کر ملتے ہیں تو ویتر پر ڈیپینڈنٹ کرتا ہے لیکن بارے لیے کہ وہ اور اگر آپ بات کریں تو تقریبا تقریبا دو ہزار کرسکتے ہیں آپ لوگ اب یہ میں سنڈے اور سنڈے کے علاوہ بات کر رہا ہوں اگر آپ نے اوور ٹائم لگا دیا تو وہ میں کبھی ذکری نہیں کرتا اس کا اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ پینٹر کے بعد کیا ہے تو سپروائزر کی جابز ہو سکتی ہیں سپروائزر جو ہوتا ہے وہ اسی میں سے نکل کر آتا ہے نیچے سے نکلتا ہے یعنی کہ فرزامپل سپروائزر نے سپروائز کرنا ہوتا ہے ٹھیکی دار کو ہیلپ کر رہا ہوگا اگر انسٹرکشن برکر ہے ہوتل میں سپروائز کر رہا ہوگا وہ نیچے سے آیا ہوتا ہے اور وہ تمام جیزوں کو منیج کر رہا ہوتا ہے سپروائز کر رہا ہوتا ہے آپ عام زبانے سے سمجھتے ہیں اس کو اور سپروائزر جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ تقریبا تقریبا دو ہزار یورو کے برابر اپنی سیلری کو لے رہا ہوتا ہے جو ٹیکس لگتا ہے گورنمنٹ کا وہ لگتا ہے جی میں ٹیکس سے انکار نہیں کر رہا ہوں آپ بتاتے نہیں ہیں وہ ٹیکس جو ہے وہ دینا پڑتا ہے سب دے رہے ہیں لوکل دے رہے ہیں آپ بھی دیں گے پھر آتی جو ایلیکٹریشن الیکٹریشن کی جو آپ internacional میں ہے ہوتل میں ہے ریسورانٹ میں بھی ہے کانسٹرکشن فیڈلر کے اندر بھی ہے ہر پرائیوٹ بھی ہے گورنمنٹ میں بھی ہے ہر جگہ پر ہے الیکٹریشن کی جوب چاہیے آپ کو کرنا کیا ہے پہلے سال میں اپنا ہی کورس کمپلیٹ کرو آپ الیکٹریشن ہوں پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر سیرلنگا کے اندر منگلدیش کے اندر بھ民... کے اندر نپال کے اندر آپ کو کورس کرنا پڑے گا کورس تقریبا تقریبا سمجھ لیجئے یہ پاکستان کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے یہ تقریبا تقریبا ڈیپلوماز ہوتے ہیں تین سال کے دو دو سال کے لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو زیرو ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ کو کام آتا ہے تو وہ آپ کے کام کو جان کر آپ کو ٹیسٹ لے کر کے آپ کو پرموٹ کر سکتے ہیں ایک سال میں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کام کر سکتے ہو الیکٹریشن کو تقریبا تقریبا دو ہزار بائیس سو تائیس سو دھائی ہزار تک بھی سالری آرام سے مل جاتی کوئی پرولم نہیں ہے اس کے بعد ہے مشین میکانکس آپ کو پتا ہے کوئی بھی دنیا میں ایسی فکٹری نہیں ہے ایسی مل نہیں ہے ایسے کارخانی نہیں ہے جہاں پر مشینز کام نہیں کر رہی ہوتی ہے اور مشینز کا میکانکس ہوتے ہیں وہ اپنا کام کر سکتے ہیں اور اس کو بھی آپ وہاں پر اپنا پہلا احصال جو ہے وہ کورس کر کے ہی آپ اس کو ٹینٹ کر سکتے ہیں اور تقریبا تقریبا آپ اپ ٹو ٹری تھاؤسن یورو آپ کما سکتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ جی میں اگر رہ گیا رک گیا ہوتل وغیرہ میں ریسٹورنٹ وغیرہ میں تو وہاں پر آپ کیا رک سکتے ہیں مطبع آپ نے کہا کہ جی میں نے کورس نہیں کیا ٹھیک ہے میں نے کوئی محنت نہیں کی تو پھر آپ وہی اٹک جائیں گیا کلینرز ہو گیا یا ہیلپر ہو گیا پیکنگ ہو گیا سپورٹ جنرل ورکر ہو گیا تو پھر آپ اپنی سیلڈری کو وہی رکھے گا چودہ سو کے گیورو کے اس پاس آپ رکھیں گے اچھا پھر اگر آپ نے ترقی کر لی اوپر آپ چلے گئے اپنے کورس وغیرہ کر لیا کیونکہ آپ جانتے ہیں اکاؤنٹنٹس نورمال اکاؤنٹنٹس نا اکاؤنٹ کا جوب انٹری اکاؤنٹس پلس مائنس سوفٹر کی رننگ یہ تمام چیزیں کورس میں آجاتی ہیں اور وہ کیشئر میں آجاتا ہے اگر کیشئر آپ کرتے ہیں تو آپ کو تقریب اپ تو تھری تھاؤنٹ تک سیلڈری مل سکتی ہے پھر ہم کہتے ہیں مینجر مینجر کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتا وہ وہیں سے اٹھ کے آتا ہے وہ کبھی کیشئر ہوتا ہے کبھی وہ ہیلپر ہوتا ہے کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا اور پھر وہ ترقی کرتا ہے وہ مینجر بنتا ہے جو بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے فلور ہوتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے اگر ہوتل ہے مثال دے رہا ہوں تو کمرے آرڈر میں ہوں کلین ہوں کلیر ہوں اور سٹاف جو ہے وہ اپنی ایکٹیو کام کر رہا ہو کون آرہا ہے کون نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے تمام چیزیں آپریشن اس طرح سے کارخانہ ہو یا فیکٹری اور ملز ہو کچھ بھی ہو اس کو ہسپٹل ہو اس کو مینجر کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں سیکوریڈی گارڈ کہہ لیں یا سیکیٹری کہہ لیں سیکیٹری جو ہے وہ اسسٹ کرتا ہے اپنے باس کو اپنے ڈریکٹر کو اور وہ جو ہے اس کو لینگویج کیونکہ وہ فرسٹ باس تو نہیں بیٹھا ہوتا نا فرنٹ پہ وہ بیٹھا ہوتا ہے فرنٹ پہ تو وہ ڈیل ہر آنے والے کو جی فرمائیے ٹھیک ہے نا باس سے ملنا ہے باس کی میٹنگ ارینج کروا دی باس کا شیڈول کیا ہے باس نے کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا کون آنے والا ہے کس سے ملنا ہے یہ تمام کی تمام فرنٹ کے اوپر آفیس کا پورا نظام ایک سیکیٹری کے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر آفیس بڑا ہے فیکٹری بڑی ہے تو اس پرمیسس کے اندر جو ہے وہ مینجنگ ڈریکٹر کی پوسٹ بھی ہوتی ہے اور مینجنگ ڈریکٹر جو ہوتا ہے وہ سیکنڈ ڈو باس ہوتا ہے جو باس اگر اس قسم کا باس ہے جو نارملی اپنی ایک انڈٹی نہیں رکھتا اس کے پاس ملٹیپل فیکٹریز ہیں تو اگر ایک ایسا باس ہے اس کے پاس تین فیکٹریز ہیں تو وہ تین فیکٹریز میں تو نہیں بیٹھتا ہوگا پھر وہ اپنا ایک ہڈ آفیس رکھتا ہوگا ان تین آفیس کے اندر پھر مینجنگ ڈریکٹر ہوں گے جس کو سپورٹ چاہیے سیکیٹریز کی اور سیکیٹریز جو ہے وہ اس کو بتائیں گی شیڈول کیا ہے پھر جو مینجنگ ڈریکٹرز ہیں وہ اپنے اپنے سی ای او کو رپورٹ پوری کریں گے اگر وہاں پر سی او خود ہے یا باس ہے جو بھی اس کا آنرشپ ہے وہ اس کو رپورٹ کرتے ہیں تب آپ کہتے ہیں کہ جی اوورال ایک آدمی جو وہاں رہتا ہے اگر وہ ادرمائز خرچہ نہیں کرتا جو خرچہ کرنے پھائیں تو آپ تو وہاں پر لکھو روپے خرچ کر دیں لیکن اگر خرچہ نہیں کرتا تو کتنا خرچہ اس پر آ جاتا ہے کھانا پینہ رہائش میں اس کا جو معاملہ ہوتا ہے تو تقریبا تقریبا اگر اس کو اکومنڈیشن اچھی مل رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اکومنڈیشن کے علاوہ آپ کہہ لیجئے تقریبا تقریبا آپ آئیڈلی دھائی تین سو یورو میں آپ اپنا مہینہ گزار سکتے ہو تو اگر دھائی تین سو آپ مہینہ گزار رہے ہو اور شیرنگ کر رہے ہو تو اگر آپ بالکل آخری کام بھی کر رہے ہو تو you can make a handsome some money nothing like it چکے نا لیکن یہ تمام چیزیں اتنی آسانی سے ہوں گی نہیں اس کی لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو ایک سال کی تکلیف کرنی پڑے گی اور بھاگنا نہیں پڑے گا ٹکیں کام کریں آپ سب کچھ بن جاؤ گے لیکن ٹکنے سے ہون جو گے آپ نے ٹارکٹ کرنا ہے دو تاریخ کو آٹھ تاریخ کو بارہ تاریخ کو ڈسمبر کی اس کی لیے ایک آلی شان کے سن کی پروفائل بنائیے اور آپ آپ اپلائی کرنا شروع کیجئے جو بھی آپ کے پاس اوپن لک کیجئے کوئی ٹینشن نہیں ہے جب تک کوئی کمپنی آپ سے پیسے نہ مانگے آپ اٹلی میں اپلائی کر سکتے ہیں میری طرف سے پھولی پرمیشن ہے ہم آرزت کریں گے تو ہم آپ کو یورپ گولڈ کا اپر پلیٹ فارم دیکھ کر کر ٹارکٹ کریں گے اٹلی کو کیونکہ یہ ٹائم ہے سیزنل نون سیزنل ورکس کا ٹھیک ہے بہت چام ہے بہت اپرچونٹیز ہیں پیشلے سال بھی آپ لوگوں نے کیش کیا جنہوں نے کیش کیا سب نے کیش تو نہیں کیا ہوگا نا اگر سو لوگ آئے ہوں گے تو اس میں کتنے کیش کیا ہوگا تو ایک نمبر ہوتا ہے ہمیشہ کیونکہ ہم لوگ جو ہے ہم لوگ اسسسٹنز دے سکتے ہیں آپ کی فائلنگ کر سکتے ہیں پروسسنگ کر سکتے ہیں ویزا فائل بنا سکتے ہیں آپ کا پروٹیکٹر انشورنس آپ کو سپورٹ دے سکتے ہیں لیکن ہم آپ کو ہائر نہیں کروا سکتے ہیں مطلب ہمارے ساتھ آپ بات کرتے ہیں یہ امید نہ رکھیں کہ پورا کا پورا اٹلی ہماری موٹھی میں بند ہے یہ نہیں ہے ہم لوگ اس قابل نہیں ہے ہم لوگ آپ کو آپ کے لیے سپورٹ کر سکتے ہیں جیس طرح کہ وقیل اپنا کیس لڑتا ہے نا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جائے جو میری موٹھی میں تو وہ کیا کرتا ہے وہ کیس لڑتا ہے کوشش کرتا ہے آپ کیس جیت جاتے ہیں اور کچھ لوگ کیس نہیں جیت پاتے ہمارا ہمارا کام جو ہے وہ آپ کی بحاف پہ ڈاکومنٹیشن کو بہتر کرنا ہے کمپنی فیک نہ ہو کمپنی غلط بات نہ کرے کمپنی کوئی غلط تقاضی نہ کرے اس کے لیے ہماری ٹیم برکنگ کرتی ہے آپ کو ساتھ کوپریٹ کرتی ہے ہمارا کوپریٹ آپ کے ساتھ ہے لیکن اگر آپ نے خود کرنا ہو تو تاریخیں آپ کو سامنے آ چکی ہیں اپلائے کر رہا شروع کیجئے کسی کمپنی کو پیسہ مت دیجئے اپلائے کر رہا شروع کیجئے اور اس کے بعد دیکھیں ریزرلٹ کے آتا ہے جو بھی ریزرلٹ آئے آپ ہمیں کسی ٹیم بھی جوائن کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ